السلام علیکم ناظرین سپیکٹرم آف نالیج میں خوش آمدی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں کرونا وائرس نے کچھا کچھ برے تعلیمی اداروں کو ویران کر کے رکھ دیا ہے وہاں اس وائرس نے امتحانات کے نظام کو بھی بری طرح متاثر کیا ہوا ہے کل وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اپنی ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ اعلان کیا تھا کہ تمام بورڈز کے تمام امتحانات کو منسوخ کیا جاتا ہے ان کی اس پریس کانفرنس کے بعد تمام طلبہ اور تمام تعلیم اداروں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب امتحانات نہیں ہوں گی لیکن اس فیصلے پر شکوک و شبہات تب پیدا ہونے لگے جب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے گزشتہ شب ایک نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ابھی یہ بات فائنل نہیں ہے کہ آیا امتحانات ہوں گے یا نہیں ابھی طلبہ کو پروموٹ تو کر دیا جائے گا لیکن اگلے سال ہونے والے دسویں اور بارویں جماعت کے امتحانات میں نویں اور گیارویں جماعت کے امتحانات کو ارجسٹ کیا جا سکتا ہے اس فیصلے کے بعد جب ان کی یہ بات سامنے آئی تو طلبہ میں دوبارہ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے ہیں کہ کیا اگلے سال ان کے نویں اور گیارویں جماعت کے امتحانات ہوں گے یا نہیں شفقت محمود کا کہنا تھا کہ ابھی اس معاملے پر روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز چل رہی ہیں اور تمام میٹنگز کے بعد جو حد تول امکان آخری فیصلہ سامنے آئے گا اس فیصلے سے میڈیا کو بھی اور عوام کو بھی اگاہ کر دیا جائے گا ان کی اس بات سے یہ بات تو واضح ہو چلی ہے کہ ابھی شفقت محمود اور ان کی وزارت اس چیز پر مکمل طور پر پر اعتماد نہیں ہے کہ کیا طلبہ کے امتحانات کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے یا نہیں اگلے سال بھی امتحانات ہونا ممکن ہو سکتے ہیں لیکن یہ امید کی جا سکتی ہے کہ طلبہ اور تعلیم ادارے آج کل جس شدید ششوپنج میں مقتلہ ہیں انہیں اس ششوپنج سے نکالنے کے لیے ان تمام فیصلوں کو جلدی حتمی شکل دے دی جائے گی اگر ابھی تک آپ نے سپیکٹرم آف نولیج کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تعلیم کے متعلق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سپیکٹرم آف نولیج کو سبسکرائب کر لیجئے سپیکٹرم آف نولیج کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ